خوش آئین بات یہ ہے بلوچستان کے حوالے سے پہلے گفتگو ہوتی نہیں تھی اب گفتگو ہو تو رہی ہے کم سے کم مختلف اقوام کو یہ پتہ تو چلا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور پھر یہ مسئلہ صرف بلوچستان یا بلوچوں کا نہیں ہے انتخابات سے لوگوں کی شاید یہ امید ہے کہ یہ انتخابات کے بعد کچھ راحت یا بہتری آئے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان انتخابات سے پاکستان میں سیاسی بہران شاید ختم نہ ہو پاکستان کو شدید ضرورت ہے اس وقت تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں اصلحات کی پاکستان کو خارجہ امور کے شعبے میں اور اسی طرح داخلہ امور کے شعبے میں بڑی اصلحات کی ضرورت ہے پاکستان میں قانون سازی کئی معاملات میں وہ اثر نو اوور ہالنگ وہ مانگ رہی ہے اس سلسلے میں بھی فقط مل کے کام کرنا اور کوئی بہمی راستہ نکالنا مشترکہ راستہ نکالنا یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی شاید اور معاملہ نہیں ہے لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو پائے اللہ کرے پاکستان کے لیے یہ نیا سال خوش آئند ہو بہتری کے نئے راستے لیے ہو اور خدا ہم پر رحم کرے رحمت نازل کرے تاکہ جو مسائل ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں جن کا سامنہ کر رہے ہیں ان مسائل سے ہمارا چھوٹکارہ ممکن ہو ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس وقت پاکستان میں سنکڑوں ہزاروں لاکھوں غریب ہیں دوست دوست سلام علیکم امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے میں مواطف توقیر آج اس سال کی آخری بیٹھک میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک سال پلک جھپکتے گزر گیا پاسے ناموں سے عشق تاورنا کتنے آسو پلک تلک آئے تو صاحبو آج جب بھی ہم دن گزار رہے ہیں اور ایک نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں ہم سے کچھ گھنٹوں بعد آپ کے ہاں پاکستان میں تو نئے سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے چند ہی گھنٹوں بعد اور یہاں پر بھی لیکن دو چیزیں ہمیشہ ہمیں جب بھی ایک نئے برس کی طرف جا رہے ہوں اور ایک برس گزار چکی ہوں تو خود سے پوچھنا چاہیے ایک کہ ہم نے ذاتی طور پر کیا کھویا کیا پایا دو ہم نے اجتماعی طور پر کیا کھویا کیا پایا آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر اس سال کئی طرح کے مسائب کا شکار رہا اس میں غزہ جنگ تھی یا یوکرین کی جنگ میں ہلاکتیں تھیں یا اپریل میں سودان میں دو جرنیلوں کے درمیان تنازیہ تھا جس نے لاکھوں انسانوں کو بے گھر کیا سینکڑوں انسانوں کی جان لی اسی طرح برونڈی سے لے کے اور انڈونیشیا تک مختلف ممالک میں مختلف چگوں پر مسائل ہم نے دیکھے ہلاکتیں دیکھیں عالمی سطح پر یہ سال کوئی بہت اچھا سال نہیں تھا تنازیات کا سال تھا بھوک اور افلاس کا سال تھا مہنگائی کا سال تھا دنیا بھر میں ایندھن اور طولائی کی قیمتوں میں نمائیں اضافہ ہوا محول دوستی کے اعتبار سے جو وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں پر کوئی عمل درامد نہ ہو پایا تو اس لیے یہ کوئی اس لحاظ سے کامیاب سال تو نہیں تھا لیکن ذاتی طور پر ہر شخص کو خود سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا کونسی چیزیں تھی جو کر پائے کونسی چیزیں تھی جو نہیں ہو پائیں پاکستان کی سطح پر ہم دیکھیں کئی ایسے ایونٹ تھے جن سے بچنا چاہیے تھا بچا جا سکتا تھا لیکن ہماری کوتائی کی بجے سے وہ ایونٹس ہوئے ہمارے ہاں مشکل سے ملتی ہے کوئی بڑی اور خوش آئند خبر زیادہ تر خبریں اپنے ساتھ سانحات اور حادثات کی پیش خیمہ یا حادثات کی خبریں لیے ہوئے ہوتی ہیں اس بار بھی ایک طرف ہمارے ہاں بھی اس وقت اس وقت بھی اسلامباد میں بلوچ لاپتہ اور معورہ عدالت متاثر ہونے والے سیکڈ آف راد کی شکایت لیے ہماری بلوچ بہنیں خواتین وہاں موجود ہیں اور ریاست سے انصاف مانگ رہی ہیں ماضی کی طرح اس وقت بھی میڈیا پر ان کا بلیک آؤٹ ہے خوش آئند بات یہ ہے کہ بلوچستان کی حوالے سے پہلے گفتگو ہوتی نہیں تھی اب گفتگو ہو تو رہی ہے کم سے کم مختلف اقوام کو یہ پتہ تو چلا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور پھر یہ مسئلہ صرف بلوچستان یا بلوچوں کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ پاکستان بھر کا ہے لاپتہ افراد کا معاملہ ایک سنین معاملہ ہے اور ہر حال میں اس کا حل ضروری ہے کسی بھی شخص کو لاپتہ کر دینا کہ کسی بھی صورت کسی بھی محذب یا خانون کی بالا دستی والے معاشرے میں ممکن نہیں ہے نا قبل قبول ہی ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ یہ برس پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ساز دن کی طرف جانے کا سال بھی ہے یعنی اب سے کچھ ہی دن بعد پاکستان میں عام انتخابات ہونا ہے پاکستان اس وقت سیاسی بہران کا شکار ہے بلکہ پچھلے کئی برسوں سے سیاسی بہران کا شکار ہے انتخابات سے لوگوں کی شاید یہ امید ہے کہ یہ انتخابات کے بعد کچھ راحت یہ بہتری آئے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان انتخابات سے پاکستان میں سیاسی بہران شاید ختم نہ ہو اس کی وجہ یاد رکھئے حقیقت سے کہیں زیادہ اہم شئے پرسپشن ہوتی ہے یعنی کوئی شئے ہے یا نہیں ہے یہ اہم نہیں ہوتا کسی شئے کے بارے میں آپ کی رائے یا عام افراد کی رائے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے انتخابات سے قبل اگر انتخابات متنازعہ ہو جائیں انتخابات سے قبل ہی اگر ان کے اعتبار پر سوال یا نشانات پیدا ہو جائیں یعنی ان کی پرسپشن یہ ہو کہ وہ شفاف نہیں ہیں تو ایسے انتخابات کے بعد بھی حکومت بن بھی جائے تو بھی چونکہ عوامی اعتماد نہیں ہوگا اعتبار نہیں ہوگا تو سیاسی بہران کا خاتمہ نہیں ہو پائے گا اب اس کا حل کیسے ہوگا ہم سب نہیں جانتے لیکن ایک بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگلا برس پھر حیجان اور کشیدگی کا ہی برس ہوگا کاش کہ پاکستان کے سیاستدان بیٹھ کے کچھ بنیادی چیزوں پر وہ ایک سمجھوتا کر لیں مفامیت کر لیں کہ یہ اصلاحات ہونا ہے مل کے کرنا ہے پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے ذریعی اصلاحات کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے اس وقت تعلیم کے شعبے میں اور صحت کے شعبے میں اصلاحات کی پاکستان کو خارجہ امور کے شعبے میں اور اسی طرح داخلہ امور کے شعبے میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان میں قانون سازی کئی معاملات میں وہ اثر نو اوور ہالنگ وہ مانگ رہی ہے اس سلسلے میں بھی فقط مل کے کام کرنا اور کوئی باہمی راستہ نکالنا مشترکہ راستہ نکالنا یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی شاید اور معاملہ نہیں ہے لیکن بظاہر لگتا ایسا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو پائے کیونکہ باہمی کشیدگی اور بد اعتمادی جو موجود ہیں مختلف سیاسی راہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کے بیچ اس میں ممکن نہیں لگتا کہ یہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ مل بیٹھیں گی اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے یاد رکھئے کہ اس وقت نوجوانوں کی یقیناً بڑی تعداد پی ٹی آئی کو درست سمجھتی ہے اور ایسے میں ضروری ہے انتہائی کہ تمام جماعتیں ان کو انکلوسف کیا جائے جوڑا جائے اور باہمی مسائل یا اختلاف ان کو حل کیا جائے میں لیکن آپ کے لئے دھیروں دعائیں دھیروں محبتیں دھیروں نیک تمنہیں یہاں سے دچھابر کر رہا ہوں امید ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کے لیے یہ نیا سال خوش آئند ہو بہتری کے نئے راستے لیے ہو اور خدا ہم پر رحم کرے رحمت نازل کرے تاکہ جو مسائل ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں جن کا سامنہ کر رہے ہیں ان مسائل سے ہمارا چھٹکارہ ممکن ہو ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس وقت پاکستان میں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں غریب ہیں جو خوراک کے قلت کا شکار ہیں جن تک عدویار ٹھیک نہیں پہنچ رہی ہیں طبی مسائل ہیں یہ سارے مسائل ہمارے سب نے بیروزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں تھمی ہوئی ہیں یہ سب فقط اس طرح حل ہو سکتی ہیں کہ جب ایک قومی دھارہ بنایا جائے قومی مفاہمت کی جائے تیہ کیا جائے کہ سیاسی اختلاف کو فقط سیاسی رکھا جائے گا سیاسی اختلاف کو انتقام میں نہیں بدلا جائے گا پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال بہت بہت ترین ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے درجنوں لوگ وہ اس وقت جیلوں میں ہیں ان پر مختلف طرز کے مقدمات ہیں سچے جھوٹے جو بھی لیکن اس وقت ضروری ہے یہ مقدمات ختم کر کے سب کو جوڑا جائے اور یہ راستہ کوئی نکالا جائے کہ لوگ بیٹھیں گفتگو کریں اور اختلاف کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں یہ جو تیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے اس کا کسی حد تک ختم ہو سکے لیکن یاد رکھئے کہ اتنا آسان یہ نہیں ہے جو بد اعتمادی اس وقت موجود ہے سیاسی رہنما یا سیاسی جماعتیں وہ ایک دوسری کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن دعا کر سکتے ہیں خدا کرے کہ یہ جو فیصلہ ساز اور قانون ساز ہیں ان کو عقل آئے اور کچھ بہتری کے راستے نکلیں بہت ساری دعائیں خدا کرے کہ ہم سب کے لیے یہ سال رحمتوں اور برکتوں اور کامیابیوں کا سال ہو خوشیوں کا سال ہو ہم سب جن مسائل کا شکار ہیں خدا میں ان مسائل سے نجات دے اپنا بہت خیر رکھئے گا اسلام علیکم اور نیا سال مبارک